میں تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں شیخ مجیب الرحمن ایک سال قید رہے جی یہاں ویسٹ پاکستان میں کسی چوت نے ان سے بات نہیں کی بلکہ جو کھانے پینے کے لیے اشیاء جاتی تھی اگر اخبار کا کوئی ٹکڑا ان کے پاس جاتا تھا تو وہ بھی پرانی تاریخ ہوں تھا کہ وہ بھی نہ پڑ سکیں اور یہ یہ جو یہاں حکمران تھے بدبخت اللہ تعالیٰ ان کو قربٹ قربٹ دوزخ نصیب کرے میں ان کو کوئی گالی دنیا کی ہے جو کم میں ان کو میں دے دوں انہوں نے مملکت اسلامی کی تاریخ کو تاریخ کر ڈالا تاب انہوں کے ایک سال میں خیال کیوں نہیں آیا ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ بھئی اس قیدی سے بات کر لو اس سے معاملہ کر لو وہ تو آخری دموں تھا کیسے سوچے سید بات کرو وہاں پانی چھڑک دو نہیں وہاں تو پانی سر سے اوپر جا چکا تھا اس لیے سیاست میں پروید مشرف کو ڈیل کرنا پڑی نا پھر بے نظیر بھٹو کے ساتھ بالکل کرنی پڑی کرنی پڑی کرنی پڑی بے نظیر بھٹو نے بھی کی اور اس کے بعد واپس آئیں تو سیاست میں اتار چڑھا آتا رہتا ہے بات یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی سبق سیکھنا چاہیے دوسرے لوگوں کو جنہ رہنے کا حق دیں اصل علمیہ یہی ہے نا کہ سر آپ جب اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آئیں تو فریقین ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آئے ایک دل کھلا کر لیں باہر کشادہ کر لیں کہ آئیں بیٹھیں مستقبل کا نقشہ بنائیں اٹک جیل جائیں ملنے بالکل چلے جائیں اگر خود جیل سے بج جائیں گے تو جائیں گے نا اچھا ہاں آپ کو ان کے سر پہ بھی جیل اٹکنے ہو سکتا ہے نا اچھا تو پھر جیل میں ملاقات ہو جائیں ہاں بہرحال دل بڑا کرنا پڑے گا جنگوں کے بعد میں بار بار کہتا ہوں انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد آخری سوال ہے میرے بریک بھی آ رہی ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد جی معاہدہ ہوا نا تاشکند کا عیوب خان اور شاستری بیٹے کوسی جن نے بٹھایا ان کو ایک دوسرے کے سامنے اور انیس سو اکتر کے بعد جنگ ہارنے کے بعد ملک ٹوٹنے کے بعد کیا ہوا پھر پھر جناب بیٹھے اندرہ گاندی اور بھٹو بیٹھے معاہدہ شملہ ہوا اور وہ شیخ موجیب الرحمان جس کو آپ وزیر اعظم بنانے پہ تیار نہیں تھے پھر اس ذلت کے بعد جب وہ واپس یہاں آیا اس کو سلوٹ کیا اسی ٹکہ خان نے سلوٹ کیا بالکل کیا جس نے اس میں ملٹی فوجی کاروائی کیا بالکل تاریخ کا سبق نہیں سیکھتے نہیں سیکھا ہوتا تو یہاں ہوتے سبق سب کو سیکھنا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اچھا وہ سبق سے عمران خان صاحب کو بھی سیکھنا ہے نہیں وہ میں کہہ رہا تھے ایک قدم پیچھے نواز شریف صاحب کو بھی سیکھنا ہے